بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لائک کرنے کے ساتھ سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر نی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ساب سے پہلے ملتے رہیں ناظرین آپ چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف چوتھے نمبر پر جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ مزائل سسٹم ایچ کیو ٹو ہے یہ مزائل سسٹم لانگ گرینڈ سسٹم ہے اور اس کی طاقت کا لوہا اس وقت مانا گیا جب اس نے امریکہ کے ایک جہاز کو گرا دیا اس وقت امریکہ نے بھی اس مزائل کی طاقت کا اطراف کر لیا جو تیارے اس مزائل نے گرایا تھا وہ بہت زیرہ بلندی پر جا رہا تھا اور اس کا نام یو ٹو تھا اس تیارے کو روس کی جسوسی کے لئے پاکستان سے اڑائے جاتا تھا یہ تیارہ ابھی نیا نیا ہی بنا تھا کہ اس مزائل کی زد میں آ گیا واقعہ کچھ یوں ہیں کہ امریکہ کے یہ تیارہ ستن ہزار فیٹ کی بلندی پر اڑتا ہوا روس کے علاقے میں جاتا اور وہاں جسوسی کرتا روس کے کمانڈر کو جب یہ علم ہوا تو اس نے ایک ایسا مزائل بنانے کا حکم دیا اور کھا کہ جب یہ یو ٹو تیارہ آئے تو باچھ کر واپس نہ جا پائے چنچہ روس کی اس مزائل نے اس تیارے کے پرچھکے اڑا دیئے مزائل بنانے کی نوبت اس لیے بھی آئی کہ روس کے پاس جو تیارے سکوئے وغیرہ تھے یہ اس وقت اتنی زدہ بلندی پر نہیں جا سکتے تھے اس لیے امریکہ کو زیر کرنے کیلئے مزائل بنانا پڑا 1966 کی بات ہے جب جو ٹو کو اسمان پر دیکھا گیا تو اس کے پیچھے چھ مزائل داگے گئے اور یہ مزائلوں نے جہاز کے پرچھکے اڑا دیئے لیکن امریکہ نے اس بات کو قبول نہ کرتے ہوئے کھا کہ یہ جہاز ترکی پر کہیں گم ہو گیا تھا لیکن بہرحال بات کل کر سامنے آگئی اس کے بعد جب چین کو ان مزائلوں کا علم ہوا تو اس نے یہ مزائل کرید کر ان کے نقل تیار کی جس کا نام ایچ کیو ٹو رکھا گیا یہ بلکل اسی انداز میں کام کرتے تھے جیسے روسی مزائل کرتے تھے دوسری طرف امریکہ نے اس مزائل کا توڑ نکالنے کے لیے جہازوں کا اپگریڈ کیا اور ان کے ساتھ بھی مزائل نسب کر دی گئے لیکن چین نے یہ مزائل مارکیٹ میں بھیج یہ ان مزائلوں کو نیا ایڈیفینس سسٹم مزائل بھی کہا جاتا ہے نوے کی دہائی کو دران شروع میں ہی چین کو یہ مزائل مل گئے تھے یہ لانگ رینج کی تیارہ شکن مزائل کے زمرے میں آتے ہیں ایچ کیو ٹو کی رینج ایک سو پندرہ کلومیٹر ہے اور یہ مزائل بتر ہزار فٹ کی بلندی تک پہنچ کر ٹارگٹ کے پھرچک کے اڑا سکتا ہے اس کے اندر ریڈار سسٹم ہے جس کو دروس سمت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ٹھیک نشانہ بنانے میں مدد کرتا ہے اس ریڈار کا نام ایس جے ٹو ہنڈر ٹو ہے یہ ایک فضائی ریڈار ہے جو ایک ہی وقت میں کئی ایک ٹارگٹ پر نظر راکھ سکتا ہے اگرچہ جہاں ستر ہزار فٹ کی بلندی پار ہی کیوں نہ ہو یہ ٹو سٹیج کا حامل مزائل ہے اور یہ صرف بارہ منٹ میں لوڈ ہو جاتا ہے بین القومی قوانین کے تیارت مزائلوں کا حصول پاکستان کے لئے بھی مشکل تھا اس لئے پاکستان کو بہت زیادہ تگو دو کرنی پڑی اس کے وجہ یہ تھی کہ پاکستان کا دفاعی نظام مجودہ حالات کے مطابق پاکستان کی ضروریات کو پورا نہ کرتا تھا اس لئے ضروری تھا کہ جدیتری مزائل اور ریڈار سسٹم کھریدے جائیں اس لئے پاکستان نے چین سے اس کی بارہ بیٹریوں کھرید لیں اور ہر بیٹری میں چھے ریڈار اور چھے راکٹ لانچر سسٹم نصب کیے تھے چنانچہ اس سسٹم کو پاکستان کی عام جگوں پر نصب کر دیا گیا جن میں عام شہر اور ہوائی اڈے شامل تھے ناظرین تیسے نمبر پر سنائپر پورٹ آتی ہے یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کسی بھی پلیٹ فارم پر نصب کر دیا جائے جس کے دیکھنے کی صلاحیت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے یہ سنائپر پورٹ کئی کلومیٹر تک کسی بھی مترک چیز کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے کھوا وہ کوئی جانواری کیوں نہ ہو یا کوئی آدمی ہی ہو اس کا داراکار تین سو ڈیگری تک ہوتا ہے یعنی یہ تقریبا پونے چکر کے درمیان سارے چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سنائپر پورٹ کی وجہ سے جہاز کی آواز دشمن نہیں سن سکتا اور سے جہاز کی آنے کا علم بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے برقس جہاز اپنے ٹارگٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ آٹومیٹک طریقے سے کام کرتی ہے اور اسانی سے جہاز میں نصب کی جا سکتی ہے اس طرح یہ دشمن کے دفاع نظام کو بھی لاگ کر دیتی ہے اور دشمن کے تیاروں کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا عام بات یہ ہے کہ اس کے مرمت بھی بہت اسانی سے ہو جاتی ہے اگر کوئی پرزہ خراب ہو جائے تو سے تبدیل بھی اسانی سے کیا جا سکتا ہے اس کا برقس پرانی پورٹ ان کے مرمت کے لیے انہیں واپس کمپنی بیجا جاتا تھا لیکن اس کے لیے ضرورت نہیں پڑتی یہ اپنی جگہ پر مرمت ہو جاتی ہے اس کا وزن دو سو کلو ہوتا ہے اور یہ جہاز میں اسانی سے فٹ کی جا سکتی ہے پاکستان اس پورٹ کو اپس ہولان جہازوں میں لگانے کے لیے سنائپر پورٹ کھریتی ہیں جو اس وقت پاک فضائے کے نمبر فائف سکوارڈن میں موجود ہیں دوسرے نمبر پر آتا ہے اسڈی ٹین اے مزائل سسٹم یہ ہوا سے ہوا میں مار کرنے والا لانگ ریج مزائل ہے جن نے اس کی تیارے دو ہزار میں ہی شروع کر دی تھی جب ساری دنیا کے پاس وی آر آنے شروع ہو گئی تھی جن نے دو ہزار دو میں پہلے بار اس کا ڈسپلی کیا اس گرینج ایک سو سکھ کلومیٹر تک ہے اور اس کے اندر گائیڈی ریڈار ہوتا ہے جو ٹارگٹ کو تلاش کرنے میں مدد کرتا ہے اس مزائل کی قیمت چورانسی ہزار ڈالر ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ ستیاروں سے سمندری جہازوں سے اور زمینے سے بھی داگا جا سکتا ہے اور اس کی بلندی بائیس کلومیٹر تک ہے یعنی یہ بائیس کلومیٹر کی بلندی تک موجود ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی سپیڈ میک فور ہے اس میں چھوٹا سا ایک انجن بھی نصب ہوتا ہے پاکستان کے جیف سامنٹین تھنڈر کو اس مزائل سے لیس کیا گیا پاکستان اس مزائل کے کھریزنے میں دلچسپ بھی رکھتا ہے اور آٹھ سو کے قریب یہ مزائل کھریزنا چاہتا ہے پہلے نمبر پر آتا ہے ایل جی سیون یہ بھی چین کا بنائے ہوا ریڈار ہے یہ ریڈار چین کے ساتھ پاکستان میں بھی تیار کیے جاتی ہیں پاکستان نے چین سے اس کا بقاعدہ ایگریمنٹ کیا ہے اور چین سے لائسنس حاصل کر کے بناتا ہے اس ریڈار کو بھی جیف سامنٹین تھنڈر تیاروں میں استعمال کیا جاتا ہے تو پاکستان اسے خود بھی تیار کرنا شروع کر دے گا اس ریڈار کی سپیسیفکیشن دیکھی جائے تو اس کے رینج ایک سو ستر کلومیٹر تک ہے یعنی یہ اپنے ٹارگٹ کو ایک سو ستر کلومیٹر تک جا کر مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اگر جہاز کے اندر فٹ ہے تو جہاز کا پائلٹ ایک سو ستر کلومیٹر کی دوری تک کسی بھی تیارے کو تباہ کر سکتا ہے اس کے ذریعے بیاک وقت چار ٹارگٹ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اس کے ایک عام کوبی یہ بھی ہے کہ اس ریڈار کو جام نہیں کیا جا سکتا اس لئے پاکستان ان ریڈار کو جیف سامنٹین تھنڈر تیاروں میں بھی استعمال کرتا ہے اس کے لئے پاکستان ترکی سے بھی جدید قسم کے ریڈار کھریدنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن پاکستان کی زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسے ریڈار خود تیار کرے اور ان کی مارکیٹنگ بھی کرے جس طرح جیف سامنٹین تھنڈر تیاروں کی مارکیٹنگ کر رہا ہے ناظرین آپ تک کے لئے صرف اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کی آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اپنے پیارے ملک پاکستان اور پوری دنیا کی آرمی کے ریلیٹڈ تمام در انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے ملتے رہیں کیونکہ ناظرین ہم ماروز اپنے پیارے ملک پاکستان اور پوری دنیا کی آرمی کے ریلیٹڈ تمام تر انفرمیٹی ویڈیو بنات رہتے ہیں اور ہماری یہ ویڈیو بنانے کے مقصد صرف اور صرف اپنے پیارے ملک پاکستان اور پوری دنیا کی آرمی کے ریلیٹڈ تمام تر انفرمیشن آپ تک پہنچانا ہے ناظرین میں جانتا ہوں کہ آپ تمام دوست بہت زیادہ محبہ وطن ہیں اس لئے مچاتوں کے ایک میٹ بوکس میں پاکستان زندہ باد پاک آرمی پاہندہ باد اور اپنے گمنام حیرس کے نام سلام ضرور میٹ کیجئے گا ناظرین اگلی ویڈیو احجازت چاہوں گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سے قیار کیے گا اللہ نکے پان موسیقی موسیقی